نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل نیا کریئر میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والوں ایٹی ایلیکٹریسین فائش ٹیور 17 مارچ 2021 کو جو اگزام ہوا تھا کوئیشن پیپر اس کی آنسر کی آج چکی ہے میرے پاس یدی آپ کو بھی جاننا کون کون سے سوال آئے تھا اور اس کی صحیح آنسر کون کون سے ہے تو بنے رہی گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو چلیے دوستو بینہ کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا یدی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کریپے کر کے چینل کو سبسکرائب کرلیجے اور بیل اگن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے دورہ ڈالے گئے لیٹسٹ اور انفرمیشنل ویڈیو آپ تک سبسے پہلے پہنچے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو پہلے کوئشن ملائے گا کہ اس آجار کا نام کیا ہے دوستو اس کا جو ڈائیگرام ہے اور ڈائیگرام میں پاس اپلپد نہیں ہو پائے لیکن اس کی جو اپسن ہے چاروں اپسن میں پاس اپلپد ہے تو اس کوئشن کا جو پہلے کوئشن کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا اپسن نمبر دی جی ہاں دوستو ڈائیگرام کٹنگ پلائر اس کا صحیح آنسر تھا تو چلیے دوستو بڑھتے کے لئے نیسٹ کوئشن کی طرف آگلہ کوئشن یہاں پہ آیا تھا پی ڈیت کے رکت کے بہاو کو روکنے کے لئے کیا پراتھمک چکستہ اپلپد کرائی جاتی ہے تو اس کے لئے جو آپ کے پاس چاروں اپسن آئے تھے چاروں میں سے جو پہلا اپسن تھا یہ آپ کا تھا ملہم لگانا سیکنڈ اپسن تھا چوٹ لگے ہوئے بھاگ کو اوپر رکھنا تھرڑ اپسن تھا چوٹ لگے ہوئے بھاگ کو ڈریسنگ کرنا اور فورت اپسن تھا یہاں پہ چوٹ لگے ہوئے بھاگ پر دباؤ ڈالنا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر دی جی ہاں دوستو پیڈیت کی رکھت کے بہاو کو روکنے کے لئے چوٹ لگے ہوئے بھاگ پر دباؤ ڈالنا ہی اس کا صحیح آنسر ہوگا تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے قویشن کی طرف اگلے قویشن پر بڑھنے سے پہلے دوستو کہنا چاہوں گا یدی آپ نے ابھی تک ویڈیو کو ایک لائک نہیں کیا تو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے اب بڑھتے ہیں اگلے نیکسٹ قویشن کی طرف اگلے قویشن یہاں آیا تھا دوستو ڈائیگرام دیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ اس ریتی فائل کا نام کیا ہے دوستو یہ ڈائیگرام دیا گیا تھا آپ کو اور اس کے نام پوچھا گیا تھا جس کے لئے آپ کے پاس چار اپسن تھے چاروں میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا اپسن نمبر اے اس فائل کا نام ہے راسپ کٹ فائل جی ہاں دوستو یہاں آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں اس فائل کا نام ہے راسپ کٹ فائل تو چلی دوستو بڑھتے ہیں اگلے قویشن کی طرف اگلے قویشن یہاں پہ آیا تھا یدی پیڈیت کو سیڈ میں چوٹ لگی ہے اور وہ مر رہا ہے تو اس کے لئے سنید گھنٹا کون سا ہوگا اس کے لئے بھی آپ کے پاس چار اپسن تھے پہلا اپسن یہاں دیا گیا تھا پہلے پندرہ منٹ دوسرا اپسن گیا تھا پہلا تیس منٹ تیسرا اپسن گیا تھا پہلے پہتالیس منٹ اور چوتھا اپسن دیا تھا پہلے سانٹ منٹ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر بھی پہلے تیس منٹ ہی اس کے لئے سنید گھنٹے ہوتے ہیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے قویشن کی طرف اگلے قویشن یہاں آیا تھا دوستو واپس ڈائیگرام والا تھا اور یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام کے اندر ایک گیج دیا گیا تھا اور اس گیج کا اپیوک کہاں کیا جاتا ہے یہ سوال پوچھا گیا تھا جس کے لئے آپ کے پاس چار اپسن تھے چاروں میں جو پہلا اپسن تھا جو پہلا اپسن تھا جاپ کی آنطریٹریجیا کو جانچ کرنا دوسرا اپسن دیا گیا تھا بیلناکار جاپ کا ویاس جانچ کرنا اور تیسرا اپسن دیا گیا تھا جاپ کی اچائی اور سمانتر جانچ کرنا اور چوتھا اپسن دیا گیا تھا جوب کو مسینوں میں ڈیٹر کے سمانتر رکھنا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر اے جوب کی آنطرک تریجیاں کی جانچ کرنا ہی اس کا کام ہوتا ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے نیچٹ کورشن کی طرف اگلا کورشن یہاں آیا تھا اب سشت نپٹان ویدھی کون سی ہے جو گرمی پیدا کرتی ہے جی ہاں دوستو یہاں پہ بھی آپ کے لیے اس کے لیے چار اپسن تے پہلا تھا پنچکرن کا سیکنڈ اپسن تھا کھارڈ ڈالنا تیسرا اپسن تھا بھسمی کرن اور چوتھا اپسن تھا اب سشت سنگنن تو اس کے لیے جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر سی بھسمی کرن ایک دم صحیح کریکٹ ویدھی ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے نیچٹ کورشن کی طرف اگلا کورشن یہاں پہ آیا تھا بی آئی ایس کا پورا نام کیا ہے جس کے لیے آپ کے پاس چار اپسن تھے چاروں میں سے جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر بی بیورو آف انڈین سٹینڈرڈ یہ اس کا صحیح آنسر ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے نیچٹ کورشن کی طرف اگلا کورشن آیا تھا یہاں پہ اب سیفٹ نپٹانا ویدھی کون سی ہے جو بہت سی ارزا کو بچاتی ہے جی ہاں دوستو اس میں ارزا کو بچانے کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس کے لیے آپ کو چار اپسن دیا گیا تھا چاروں میں پہلا اپسن دیا گیا تھا جمین میں بھرنا سیکنڈ اپسن دیا گیا تھا پونہ چکرن کا تھرڑ اپسن دیا گیا تھا واپس بسمی کرن اور چوتھا اپسن دیا گیا تھا خاد ڈالنا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر بی یعنی کہ پونہ چکرن اس کا صحیح اتر ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف اگلہ کوشن یہاں پہایا تھا دوستو آگ بھجانے میں سٹار ونگ کیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس چار اپسن تھے چاروں میں پہلا تھا اگنی کو ایدھن ملنا سیکنڈ اپسن تھا اگنی ایدھن الگ کرنا اور تیسرا اپسن تھا جل کا اپیو کر کے تاپ من کم کرنا اور فورت اپسن تھا یہاں ہے اگنی کو اکسیجن کی اپورتی الگ کرنا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا اپسن نمبر سی جل کا اپیو کر کے تاپ من کم کرنا یہ ہے آگ بھجانے میں سٹار ونگ کا کار رہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے نیکسٹ کوئیشن کی طرف اگلہ کوئیشن یہاں پہ آیا تھا بھاری بھار اٹھانے اور اسطحانان تریت کرنے کے لیے کس پندتی کا اپیو کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس چار اپسن تھے چاروں میں پہلا تھا ونچ سیکنڈ اپسن تھا نمبر بی کرن اور سلنگ کا اپیو کر کے بھاری بھار اٹھایا جاتا ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلے نیکسٹ کوئیشن کی طرف اگلا کوئیشن ہی آیا تھا دوستو پی پی ای کا پورا نام کیا ہے جی ہاں دوستو اس کا آنسار آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو جیادہ لمبی نہ ہو اس لیے اس کو پارٹ وائز بناوں گا جدی آپ چینل پناہے ہیں تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل اگن کو پریس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی لیٹسٹ اور انفرمیشنل ویڈیو ہمیسا لے کے آتے رہتے ہیں دھنیواد دوستو ملتے گلے نیکسٹ ویڈیو میں اور ویڈیو سے سمجھ دیتے ہیں آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ملتے گلے نیکسٹ ویڈیو تب تک بڑھنے رہے گا مارسا